بڑی کبر آپ کو بتا دے چھیڑکھانی کیس میں نیاں کھلاسا ہوا ہے پریتی زنجا چھیڑکھانی کیس ہے یہ پریتی نے آروپ لگایا ہے کہ نیس وادیا نے کئی بار بدسلوکی کی اور کئی بار کمرے میں بند کیا گیا پریتی نے چار پنوں کی ایک نئی شکایت پولس کمیشنر کو دی ہے اور اس میں لکھا ہے کہ نیس وادیا نے مجھے کئی بار کمرے میں بند کیا میرے ساتھ کئی بار بدسلوکی کی اب بشیق شرما زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گیا ہے اب بشیق پہلے ہی پریتی شکایت کر چکی ہیں اس معاملے میں اب ایک اور شکایت پتر انہوں نے پولس کمیشنر کو دیا ہے کیا کچھ اس میں اور ڈیٹیلز دی گئی ہیں اور اس سے اس کیس میں کتنا اور زیادہ وزن پڑ سکتا ہے پریتی کیوں سے جو کیس دیا گیا ہے بلکل دیکھیں پریتی کو کہنے کے لگنے لگا ہے کہ اب جو اس طرح سے کاروائی ہونے چیزے پولس کے طرف سے وہ کاروائی نہیں ہوئی ہے اس لیے پریتی نے بخضہ اکتار پنوں کا ایک نیا لے کر پولیس کمیشنر کو دیا ہے اس لیٹر کے دوران بخضہ جو جانکاری ہمیں ہاتھ لے گی اس نے صاحب صاحب انہوں نے کئی سارے پرانے واقعوں کا انہوں نے ذکری کیا ہے پرانی باتوں کو ذکر کرتے ہیں صاحب 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 کا کہا ہے کہ انیس پاڑیاں کئی بار آتے سے انہیں کئی سارے انگل کرتے سے گلت بڑھتاؤ کیا کرتے ہیں ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جلسی وی سکریٹ لے کر آتے تھے اور ان کے موہ پر ان کی سکورتے تھے اس لیٹر کے ماتین سے لگائے ہیں اور اس لیٹر کے ماتین سے پہنے کے پولیس کو یہ ضرورت والے انسان کھڑا ہوتا ہے کہ پولیس کا کاروائی اب تک نیس واریہ پر کیوں نہیں کر رہی ہے تیس منہ کی گھٹنا ہے اس کے بعد اب تک کاروائی کیوں نہیں ہوئی ہے جلس واریہ پولیس کو لگ رہا ہے پولیس کو جواب دینا پڑے گا لیکن جرور اس پر معاملے پر نیا ایک موڑک آ گیا ہے کہ قرآنی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے نیس واریہ کے ساتھ میں ان پرسی نے بکھا ہے بڑے آروپ لگائے ہیں اور اسنا ہی نے بلکہ پیڑی جنٹا نے اپنی ماں کا بھی اُلے کیا ہے کہ ان کی ماں کو اعطاب کی پتا ہے ماں کو انہوں نے دکھایا تھا اس کے بعد ایک بار ان کے ہاتھ میں کالا نیسان بھی پڑھ گیا تھا بلکہ چار پیچ کی ایک اور شکایت ہے جسے پتر کے روپ میں پولیس کمیشنر کو بھیجا ہے پریتی زنٹا نے کچھ اور آروپ نیس واریہ پر انہوں نے لگایا بشک دھنیواد اس طوام جانکاری کے لیے